اسلام علیکم good morning guys ابھی میں سو کے اٹھا ہوں اور کل تو میری طبیعت بلکل ٹھیک ہو گئی تھی لیکن آج پھر سے نا عجیب عجیب سا فیل ہو رہا ناگ سے اور آنکھوں سے پانی آ رہا ہے یار کیونکہ نا ابھی دیکھو سردیوں سے گرمی آ رہی ہیں سب کوئی فلو ہوتا ہے مجھے شکر ہے سٹارٹنگ میں ہو گیا لیکن یار میں میڈیسن لے رہا ہوں آئی ہوگی جلدی آپ لوگ دعا کرو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں اور میرا ناشتہ بھی لگ چکا ہے ناشتے میں آج ہمارے پاس ہیلڈی ہیلڈی ناشتہ ہے ساگو دانا تو فٹا فٹ سے کرتے ہیں صبح کا ناشتہ پھر ملتے ہیں ناشتہ کر لیا ابھی ماما نے بولا ہے کہ مارکیٹ سے جا کے نا تھوڑا سامان شامان لیا تو ابھی جا رہا ہوں میں مارکیٹ سے سامان شامان لینے کے لیے چک کرو بھائی آج تو بائک بھی بائر ہی کھڑی اور بھائی سب چک کرو اور خوالی فل چمیکسی لگ رہی ہے رکھتا ہے پاپا نے آج سرویس پر رس کروائی یہ بائک کی یار ابھے بھائی یار کوئی لائنیں مار کے چلا گیا یار دیکھو پاپا نے کور اتار دیا تھا کوئی لائنیں مار کے چلا گیا نیو بائک ہے یار بالکل نیو بائک ہے پاپا پاپا ادھر آو بائک پہ لائنیں مار دی ہیں اتنی خطرنات لائنیں لگیں گے فل جان گوچ کے یہ ماری ہیں کسی نے یہ دیکھو پتھر سے ماری ہیں ساری ٹینکی خراب کر دی نیو بائک تھی بالکل آج ہی کور نہیں لگایا تھا یار پاپا بھی سرویس کروا گے لائے تھے کور نہیں لگایا تھا تو بھائی صاحب کوئی لائنیں مار کے چلا گیا السلام علیکم شان بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہو یار یہ گاجر کس طرح ہے گاجر آنس بھائی چالیس ارو بے کلو کلو ایک کلو گاجر کر دو کھیرہ کس طرح ہے کھیرہ اسی روپے اسی روپے آدھا کلو کھیرہ کر دو اور چکندر چکندر ایک گٹی ہے ویسے تو اسی سو بھی سیل کر رہے ہیں آپ کی ساٹھ کی لگائیں گے ایک گڑی چکندر کر دو سبزی شبزی لے لی ابھی لینا فروٹ السلام علیکم کیا حال ہے بھائی ٹھیک ہو سیب کس طرح ہے یہ سیب سر یہ تین سر کے کلو ہے یہ والا دو سر کے کلو ہے یہ دو سو یہ فائنلس کے کیا لگ جائیں گے آپ دو ساس لگا دو سو اسی دو سو اسی تائیس ہو نہیں ہوں گے دو ساسی سری اچھا چلو ایک کلو سیب کر دیں اور انتو گھر پڑے میں اور بنانا کس طرح ہے بنانا سر دو سو روپے در دن بھی ہے اور ڈیٹھ سو روپے اچھا بیر میں آئے میں بیر کا تو خیر میرے مامو کے گھر پورا درخ لگاو ہے اور امروٹ کس طرح ہے امروٹ سر ڈیٹھ سو روپے ایک کلو امروٹ کر دیں گریف روٹ بھی ہے گریف روٹ کس طرح ہے گریف روٹ بیس روپے گزان ہے دو پیس ڈال دیں بھائی یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے یالو کلر دکھنے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے سمان شمال لے لیا اب چلتے فٹا بٹ سے یہ ناسا بھائی بائک نا ہم لوگ اپنے گھر میں اندر کھڑی نہیں کر سکتے کیونکہ ساری جگہ نا یہ کار نے گھیری ہوئے جو اسپیس ہے یہ ایک بندے گا صرف ایک بندہ یہاں سے جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم لوگ بائک اندر کھڑی کریں گے نا تو پہلے بائک نکالنے کے لیے ہمیں پہلے کار کو نکالنا پڑے گا تو اس لیے ہم لوگ بائک رات کو اپنے مامو کے گھر کھڑی کر دیتے ہیں اور صبح نکالتے ہیں تو وہ پورا دن گلی میں ہی کھڑی رہتی ہے اور آج پاپا نے سروس کروائی ہے مجھے بڑا دوک ہو رہا ہے دیکھو نیو بائک ہے بلکل لکی رہے ہیں دیکھ دیکھ کے نا اندر ہی اندر سے پتہ نہیں کیا ہو رہا اور پاپا کو بھی بہت غصہ آگا کیا کر سکتے ہیں بھائی علی اور عبداللہ بھی سکول سے آگیا اور کھانا بھی لگ گیا کھانے میں کیا بنا آج واو کھٹے آلو بنے اور یہ ٹینڈو کی سبزی ہے اور فاکو بھی آیا ہے بھائی سب فاکو ہائی کیسا ہے ٹھیک ہے کیا کھائے گا کھائے گا پاپڑ یہ لکھا علی کی تو بھائی فیوریٹ کھٹے آلو بنے میں اور میں تو کھا نہیں سکتا کیونکہ میری تو عجیب سی طبیعہ کیوئی ہے تم لوگ کھاؤ فٹا فٹ سے کھانا چاہتا کھٹے آلو کھانے کا من کر رہا ہے لیکن بھائی میں کھا نہیں سکتا چک کرو بھائی سب یہ بچے نا ٹوشن پڑھنے کے لیے آئے تھے اور علی نے ان کو اپنے ساتھ کھیلنے میں لگا لیا علی آپ بھی پڑھو یار اناس بھائی آپ چلے جانے آپ سے آپ کو کیا پتا پڑھو گے لکھو گے ہو گے خراب کھلو گے کودو گے بنو گے روال اے 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 فاکو بسکٹ لے آئے گا میرے لیے یہ لے لکھ کے دوں فاکو کو لکھ کے دینا پڑے گا بھائی کسی پرچی پہ یہ لے پیسے لے لے پیسے لے میں لکھ کے دیتا ہوں بھائی پرچی پہ لکھ کے نہیں دے رہا کیونکہ فاکو کے ساتھ علی بھی جا رہا ہے بات سنو دس روپے بچیں گے وہ آپ کے اور دس روپے فاکو کو دے دیتا رہا ہے فاکو یہ لے ٹھیک ہے جلدی سے بسکٹ لے کے آجو بسکٹ لیا تھا ماما نے چائے بھی بنا دلی تو فٹا فٹ سے کھاتے ہیں چائے بسکٹ اسد بھی آگیا السلام علیکم مصد کیا حال ہے اور بنتے ٹھیک ہے ٹھیک ہو اتنے دنوں سے ویڈیو کیوں نہیں بنا رہے ہیں یار میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے ویڈیو نہیں بنا رہے ہیں آج بنائیں گے جی یہ جو کہ یہاں پر پتہ نہیں کتنے گلی میں کچھرہ پیگا ہو ہے انہوں بھائی میں اس کو اٹھا کے سائٹ پر رکھ جاتا ہوں ہاں جلدی سے اٹھا دو میں اگر آپ کو یہاں پر کچھرہ نظر آئے نا تو آپ بھی اٹھا کے سائٹ سائٹ پر کر دینا کیونکہ سفرائی نہیں سٹیم آئے واہ بھائی واہ یار علی بھائی کو تو حنام دینا چاہیے فلائپنگ ہونی چاہیے علی بھائی کے لیے دیکھو یار علی بھائی کو کتنا خیال ہے گلی کا بھی کچھرہ چھرہ اٹھا رہا ہے جا کے پھر ہینڈ واش کر لینا ٹھیک ہے سارا اٹھا دو ٹھیک 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 آنکھوں سے بھی پانی آ رہا ہے اور عجیب عجیب سی مطلب کیفیت ہے چھینکیں بھی آ رہی ہیں چھینکیں بھی آ رہی ہیں سر پر بوجھ وغیرہ نہیں گلے میں خراش نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک دفنہ لگا دیں پھر سے آج لگوا رہا ہوں اس سے نہ گلہ بلکل صاف ہو جاتا ہے صد لگوانا ہے یہ صاف ہے گلہ یہ ڈپ ہوا اور یہ ہسرا یار بچہ دیکھ دیکھ کے چھینکیں بہت آ رہی ہیں میڈیسن لے کے آ گئے ہیں اور ابھی ہم لوگوں نے کرنی ہے یہاں پہ ویڈیوز شوٹ اور ان کی تو مستیاں شروع ہو گئی ہیں جاؤ سائیکل کھڑی کر کے آؤ جلدی ویڈیوز آنیا ہے جی جلدی ویڈیوز آج ہم نے شوٹ نہیں کی کیونکہ میری طبیعت خراب تھی پھر میرا دل ہی نہیں کر رہا ویڈیوز شوٹ کرنے کا اس کے بعد علی اور عبداللہ ٹوشن چلے گئے تھے اور میں ادھر روم میں ریسٹ کر رہا تھا ابھی میرے پاس فاکو آیا فاکو ہائی ہائی کیسا ٹھیک ہے فاکو میرے لئے چیز بھی لیا تھا کیا چیز لیا ہے دیکھا چکروں میرے لئے چیز لے کیا ہے بھائی نمکو لیا ہے بھائی فاکو لیکن بھائی میں تو کھا نہیں سکتا یہ لکھا لے خودی آج نا آپ لوگوں سے بہت زیادہ امپورٹن بات شیئر کرنے جا رہا ہوں تو گائس ہمارا ٹک ٹوک اکاؤنٹ تھا اس پر 1.1 ملین فالورز تھے ہمارے دو سالوں کی محنت تھی اور ہمارا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا میری غلطی کی وجہ سے ہیک ہوا ہے ہمارے پاس نا انسٹاگرام پر ایک لنک آیا اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ اس لنک پر کلک کریں آپ کے ٹک ٹوک اکاؤنٹ پر ویریفائیڈ ٹک لگ جائے گا جو بلو ٹک لگا ہوتا ہے تو میں نے غلطی سے اس لنک پر کلک کر دیا اور میرا اکاؤنٹ اوڑ گیا بھائی اکاؤنٹ کا نمبر چینج ای میل چینج اس نے نام سب کچھ چینج کر کے ساری ویڈیوز لیٹ کر دی اور بہت ہی دوک ہوا میری ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے غلطی بھی تھی اور مجھے لالج بھی تا کہ یار بلو ٹک لگ جائے گا اور ابھی میں نے نیو ٹک ٹوک اکاؤنٹ بنایا ہے نیچے دے دیا ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دیا اور کمینڈ میں بھی لنک پن کر دیا تو آپ لوگوں نے سب نے فالو کرنا ہے اور بھرپور طریقے سے آپ لوگوں نے سب نے سپورٹ کرنا ہے ہی ہوپ کہ آپ لوگ سب سپورٹ کروگے پلیز یار سپورٹ کرنا ہماری دو سال کی محنت تھی مجھے بہت دوک ہو رہا ہے یہ تقریبا ہمارے پندرہ بیس دن پہلے اکاؤنٹ ہے ہوا تھا میں ابھی آپ سے بات شیئر کر رہا ہوں کیونکہ آج ہی میں نے اپنا نیو اکاؤنٹ بنایا ہے ابھی تک کوئی ویڈیو پوسٹ نہیں کی ہے آپ لوگ فالو کرو انشاءاللہ وی آئے پی ویڈیوز بہت اچھی اچھی ویڈیوز بنائیں گے کھانے لگتے ہیں کھانے میں ہمارے پاس بنی ہے ساتھ میں ہے ایملی کی چٹنی تو فٹا فٹ سے گھاتے ہیں رات کا کھانا علی اور عبداللہ بھی ٹویشن سے آگا ہیں عبداللہ ادھر چاہے بنا رہا ہے اور علی یہ کیا دکھاؤ 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 بھائی صاحب یہ تو اس دن جب ہم لوگوں نے 7 million کی celebration کی تھی تو ریسٹورنٹ میں ہم لوگوں نے یہ تو چیک کرو چھپ چھپ کے ادھر کچھر میں آگ بھی لگ سکتی ہے ادھر سلنڈا رکھا ہوا ادھر گیس کے پائپ ہیں دیکھ رہا بھی ہے تو یار کیا کر رہا ہے میں اس کو مانا کرنا تھا لیکن یہ کرتا چھپ ہو جائے اس کو نہ بندہ رکھے ادھر ہی جلا لوگے ہاں تو ادھر باہر آگے جلاو کچھن میں کبھی بھی ایسے کام نہیں کرتے بھائی دبو میں جلان لگا ہوں گھار وہ بھائی صاحب دیکھ کے جلا نا اور یہ لگی 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 آگ لگی لگی اتنی چنگاریاں نکل ڈر لگ رہا ہے بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب یہ تو اس کے اندر اتنی چنگاریاں نکلی ہیں چلو بھائی اس کا کھیل ختم میں نے جان بوجھ کے کروایا کیونکہ علی نے بعد میں بھی اس کے ساتھ حرکتیں کرنی تھی عبداللہ سٹیڈی کر رہا ہے یہ کیا علی کیا کر رہا ہے تیری بھی جلی رہا ہے تیری بھی جلی رہا ہے اس کے نوٹس خراب پھر آپ یار نہیں کرا کر مستی ضرور کرنی ہوتی پکڑو اپنے نوٹس سنبھال کر رکھو کیوں دے رہے اس کو پھر بس اس بلوگ کو ہم یہی کر رہے ہیں اپنے لوگ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو لائک کومنٹ شیئر اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن یاد جلدی سے دبا دو جو علی بھائی کینڈل جلائی لیکن مجھے ڈر نہیں لگا ڈر لگا لیکن جو ہمارے بھائی کی ایسے اُلٹے اُلٹے کام کرتا ہوں آپ سب کو بتا ہی ہے تو اسی لوگ پر کرنے لگا ہوں ڈر لائک کریں کومنٹ کریں اور زیادہ جو زیادہ سبسکرائب تو وہ کی دور بیل آئیکن بھی دبا دو بائی